بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے والی ہوں وہ ہے گوار پھلی کی مزیدار سی سبزی بہت آسانی کسات بن جاتی ہے اور اس میں زیادہ مسالے بھی نیڈلتے ریسپی کوشو سے آخر تک دیکھئے گا ہر سٹیپ کو فالو کیجئے گا اور ریسپی پسند آئے تو پلیس لائک کرنا نہ بھولئے گا آپ اسے پراؤٹو کے ساتھ چپاتی کے ساتھ انجائے کر سکتے ہیں یہ میں نے دو سو گرام گوار پھلی لیے ہے اس کو اچھی طرح سے دھو لیا ہے آج کل اس کا سیزن بھی ہے گرمیوں کے موسم میں ہی آتی ہے میں نے اس طرح سے اس کی کٹنگ کر لی ہے میں اسے بلتے ہوئے پانی میں دو تین منٹ کے لیے کوک کروں گی زیادہ کوک نہیں کرنا صرف دو تین منٹ اس سے زیادہ نہیں اس لیے کرتے ہیں اس طرح سے کہ اس کا آبادی پن ختم ہو جاتا ہے پھلیوں کا اور اس کا کلر بھی بلکل بھی خراب نہیں ہوتا پھر آپ نے اس کا پانی ریموف کر دینا ہے اور مزیدار سے یہ سبزی بنتی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا چھنے ریسیپی شروع کرتے ہیں بناتے ہیں کہ کس طرح سے یہ پھلی بنتی ہے پھلی کی سبزی بنتی ہے ہاف کپ میں نے کوکنگ آئل لیا ہے اور جب گرم ہو جائے تو آپ نے اس میں ایک ٹیبل سپون سفیز زیرے کا ڈالنا ہے ایک درمیانی سائز کی پیاس اوملیٹ جیسی کٹنگ کرنی ہے امیت کرتی ہوں آپ کو یہ پھلی کی سبزی بہت پسند آئے گی اور آپ لائک کرنا بلکل نہیں بھولیں گے ایک ٹیبل سپون اس میں لسان ادرک کا پیسٹ لسان ادرک ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے بھونڈنا ہے کہ اچھی سے خوشبو آنے لگے لسان ادرک کی پھر دو درمیانی سائز کی ٹیماتر آپ میں اس میں کٹ کے ڈالنے ہیں ٹیماتر ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو پھر بھونڈنا ہے ٹیماتر ڈالنے کے بعد ہافٹی سپون اس میں حلدی ہوئی جائے گی اور ایک ٹیبل سپون ریٹ چلی پاورڈر ڈالوں کی میس میں ایک ٹیبل سپون کوٹاوہ دھنیا جائے گا اس میں یہ ڈالنے کے بعد اچھے طریقے سے مسالے کو بھونیے گا اس وقت تک بھونڈنا ہے کہ آئل سپریٹ ہو جائے پھر نمک ہز بھی جائے گا اپنے ٹیس کے مطابق مسالہ بھونڈ چکا ہے اچھی طریقے سے پھر ہم اس میں یہ سبزی مسالہ ہے ہافٹی سپون یہ آسانی کے ساتھ مک جاتا ہے تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ ہوگا ایک ٹیبل سپون اس میں کسوری میتھی کر جائے گا اس سے ڈالنے کے بعد بہت اچھا فلیور آتا ہے سبزی میں اب ہم اس میں پچاس گرام ڈائی ڈالیں گے ڈائی ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے طرح سے دوبارہ بھوننا ہے ڈائی کا پانی خوش ہو جائے تو پھر ہم اس میں پھلیاں ڈالیں گے تمام پھلیاں اس میں چلی گئیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا جو نہیں بھی سبزی کھاتے ہیں وہ بھی کھانا شروع کر دیں گے اب اسی میری ریسیپی کو فالو کرتے ہوئے بنائیں گے تو ضرور اچھی بنے گی اس کو کور کر کے ہم نے دس منٹ تک رکھنا ہے سلوانچ پہ کک کرنا ہے چلیں دیکھتے ہیں بہت اچھے طریقے سے ہماری اسی سبزی تیار ہو گئی ہے بہت ہی مزے گی بنی ہے اینڈ پہ ہم نے اس میں ہری مرچے ڈالنی ہیں یہ چار پانچ ہری مرچے ہیں اس پہ میں تھوڑا سا سرکا ڈالوں گی سرکا نہ ہو تو آپ اس میں نیبو کا رس بھی ڈال سکتے ہیں بلکل سبزی ریڈی ہو چکے ہیں ہم اس سے ڈیش آٹ کرتے ہیں تھوڑا سا ہر دھنیا ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے ڈالیں گے اللہ نیگے بان اللہ حافظ ڈالیں گے ڈالیں گے